دیش میں کرونا سنکرمند سے موت کے معاملے کم نہیں ہو رہے ہیں دیش کی رازدھانی دلی میں بھی ایسے آکسیجن سے لوگوں کی مرتیوں کی خبر ہے لیکن پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ دلی میں کئی لاکھوں میں آکسیجن کی کمی اب بھی برقرار ہے اسپطالوں میں آکسیجن کا سنکر لگتار جاری ہے خمیاز آن مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے دلی آئیکوٹ نے کیندر سرکار کو نردیش دیا ہے اور آکسیجن کی کمی پر پھٹکار لگائی ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف امان نہ کا نوٹس جاری کر دیا جائے وہیں اس بیچ رہت دینے والی خبر یہ ہے کہ دلی کے دو اسپطالوں میں آکسیجن کے پلانٹس آج سے شروع ہو رہے ہیں اس بیچ مریضوں کو رہت ملنے کی امید ہے لیکن زمین پر رہت کب پہنچے گی اس کی ابھی امید کم نظر آ رہی ہے ادھر دلی میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آکسیجن ایکسپریس بھی پہنچ رہی ہے وہیں اس بیچ دلیوازیوں سے جڑی گئی اب تک کی بڑی خبر یہ ہے کہ آج دلی میں آکسیجن کی دکتوں سے آکسیجن ایکسپریس آج صبح پہنچ رہی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ حالات تھوڑے سے جھیک ہوں دلی میں ایمز اور آر ایمل میں لگا آکسیجن پلانٹ بھی شروع ہو رہا ہے ایمز اور آر ایمل میں آکسیجن کی سپلائی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد لگتا ہے کہ زمینی اس طرح پر کئی نہ کئی آکسیجن کی جو کمی ہے اس میں کچھ کمی آئے آکسیجن کی کمی میں کچھ کمی آئے اس قرآن سے حالات کچھ ستھ رہے ہیں دلی میں لگتاار بڑھائی جا رہی ہے آکسیجن کی سپلائی لیکن دلی میں ختم نہیں ہو رہی آکسیجن کی دکت دلی میں آکسیجن کی دکت پر دلی ہائی کورٹ کی کیندر کو پھٹکار دس دنوں سے زیادہ کا سمیں بھی چکا ہے لیکن دلی کو ابھی بھی سانس نہیں مل گئی ہے اسپتالوں میں لگتاار آکسیجن کی کلت ہو رہی ہے لوگوں کو آکسیجن کی لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنا پڑ رہا ہے بیتے کچھ دنوں میں لگتاار دلی کو آکسیجن کی سپلائی بڑھائی جا رہی ہے لیکن حالات سبھل نہیں رہے سب سے پہلے آکسیجن پلانٹ کی بات کریں تو کچھ حد تک راہت کی خبر یہ ہے کہ دلی کے آٹھ اسپتالوں میں فرانس کی اور سے دونیٹ کیے آکسیجن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں یہ پلانٹ بیک اپ میں آکسیجن سپلائی میں مدد کر سکتے ہیں حالانکہ یہ پلانٹ اسپتال کی کل ضرورت کا 15 سے 20% آکسیجن ہی بنا سکتے ہیں بھارت میں آکسیجن کی کلت کو دور کرنے کے لیے اب ہاتھ ویدیشوں سے بھی آنے لگے ہیں جو مدد کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ جو چھوٹا سا پلانٹ دیکھ رہے ہیں آکسیجن کا یہ فرانس گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے جو دلی کے دھرنشلہ ہسپٹل میں 48 بینٹے کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ بھارت میں جب کوئی مشینری آتی ہے خاص طور پر اگر وہ آکسیجن لائی ہے تو اس کا مہتو کتنا ہے باقاعدہ سواستک بنا کر پوجا کی گئی ہے اور اب اس پلانٹ کو چالو بھی کر دیا گیا ہے ریکارڈ سمی میں اتنے کم سمی میں اس پلانٹ کا چالو ہونا بھی ممکر نہیں تھا لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر ہسپٹل کے سی ایو آن ایج گوبتہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں انو جی آپ کے پاس کیسے پہنچا اور اس کو اتنے کم وقت میں کیسے آپ چالو کرتے ہیں یہ پلانٹ ہم لوگوں کو دو مہی کو ہمارے ہسپٹل میں پہنچ جاتا اور دو مہی کو آراؤنڈ تین بجے کے آس پاس ہم لوگوں کو یہ پلانٹ اس ہسپٹل میں آئے تھا within 12 آرڈ اس پلانٹ کو ہم لوگ آپریشنلائز کروا پائے اور آپریشنلائز کروا کے by midnight this was functional ڈللی میں بنگلوار صبح ہی 205 جن آکسیزن لے کر آکسیزن ایکسپرس پہنچی اور 24 دھنتے کے بھیتر 450 میٹریٹرن آکسیزن کی سپلائی کی گئی وہی سعودی عرب سے گجرات کے منڈرہ بندرگاہ پہنچے 140 میٹریٹرن آکسیزن ریلوے کے ذریعے آج ڈللی پہنچ گئی ہے ڈللی میں آکسیزن کو لے کر ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پی ایم کیئرز فنڈ سے ایمز اور آر اینل میں آکسیزن پلانٹ یو دسترپن لگائے جا رہے ہیں آج سے ان دونوں اسپتالوں میں آکسیزن پلانٹ سے آکسیزن کی کمی لگاتات جاری ہے ڈللی کے مدھکر رینبو اسپتال میں دیر راگ کیول ایک گھنٹے کا آکسیزن بچا تھا یہاں 40 بچے اور مہلائیں بھڑتی ہیں اس سے پہلے منگلگار کو آکسیزن کی کمی کے مدے پر ڈللی ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران ہائی کوٹ نے کینڈر کو پھٹکا لگاتے ہوئے نوٹیز جاری کر جواب مانگا ہے کہ کیوں نہ کینڈر کے خلاف کوٹ کی افماننا کی تحت کاروائی کی جائے ہائی کوٹ نے کینڈر سرکار سے ناراض ہوتے ہوئے سخت ٹپڑی کی اور کہا کہ جب لوگ مر رہے ہیں تو یہ ایک بھاوناتماک ماملہ ہے آپ اس پر اندھے ہو سکتے ہیں ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے یہ دکھت ہے کہ دللی میں آکسیزن کے ابھاو میں لوگوں کی جانے جا رہی ہے اور کینڈر سرکار چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھسی ہوئی ہے ان سب کے بیچ دللی کو جتنی آکسیزن کی ضرورت ہے وہ نہیں مل پائی ہے آکسیزن ایکسپریس کے ذریعے دللی کو آج 244 مٹرکٹن آکسیزن ملے گی ایسے میں امید کی جانے چاہیے کہ دللی والوں کو تھوڑی سانس ملے گی برمر پرکاش دوبے پوڑا مککڑ بڑن بھسین کے ساتھ بیرو ریپورت زی میڈیا یوپی میں آکسیزن کی کمی پر ہائی کورٹ کافی زیادہ سخت ہے یوپی میں آکسیزن کی کمی پر اور موت کے معاملے پر ہائی کورٹ نے سخت رکھ اختیار کیا ہے آکسیزن کی کمی سے ہوئی موتوں کو ہائی کورٹ نے نرسنگھار قرار دیا ہے جن عدکاریوں کو مہیہ کرانے کی ذمہ داری تھی ان عدکاریوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے یہ کہنا ہے ہائی کورٹ کا اور علاوہ ہائی کورٹ نے کرونا سے ہوئی موت پر ریپورٹ بھی مانگی ہے فیلال ہائی کورٹ کافی زیادہ سکت ہے اور جو شکایتیں آ رہی ہیں ان پر جلد سے جلد شکایتوں کے جانچ کے آدیش لینے کا کام بھی کیا جائے اور یو پی میں آکسیجن کی کمی سے موت پر ہائی کورٹ کافی سکت ہے آکسیجن کی کمی سے موت کو کورٹ نے نر سنگھار بتایا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ راج و راج ہیں آکسیجن ریفلنگ سینٹر گازی آباد سے ہمارے ساتھ تحریش جاہیں دلی سے آکسیجن پلانٹ کانپور سے سن کلپ دوے موجود ہیں گوالیر سے اس وقت ہمارے ساتھ شیلیندر ہیں راج کوٹ سے گورو دوے ہیں اور اس وقت سب سے پہلے میں راج و راج آپ کا روک کرتا ہوں گازی آباد سے کیونکہ آج دلی میں کاج آ رہا ہے آکسیجن ایکسپریس کے پہنچنے سے آر ایمل کا پلانٹ چلنے سے کچھ ستیتی بہتر ہو سکتی ہے لیکن گازی آباد میں کل بھی کتارے تھی آج کس ستیتی کیا ہے دیکھیں سچین میں گازی آباد کے ایک ایسے گوڈاؤن میں ہوں آکسیجن گوڈاؤن ہے جو اسپتالوں کو آکسیجن سپلائی کرتا اور یہاں تصویریں دیکھئے اس کے باب جو چکی یہاں پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے اور ہم آج ایسے جگہ پہ آنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی میں گراؤنڈ جیرو پہ پرابلم کیا ہے دکت کا ہے سپلائی کہاں سے ہو رہی ہے کیوں دکت اتنی آ رہی ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں گازی آباد پولیس کے لوگ یہاں پر آکسیجن بھروانے آئے ہیں تمام لوگوں کی مدد کی جاتی ہے حالانکہ یہاں پر پبلک ڈیل نہیں کی جاتی ہے اور تمام جو ٹرکس ہیں ان کے ذریعے دلی کے اسپتالوں میں سپلائی کی جاتی ہے دکت کہاں رہی ہے جانتے ہیں یہاں کے جو مالک ہیں سر یہ بتائیے کہ جو اسطیتی تھی پہلے اور دس دنوں کے اندر کیا کچھ بدلاؤ آیا کہ آکسیجن کی جو آپورتی ہے کچھ ٹھیک ہو پائی ہے سر پورتی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ کنجمشن جو ہے آگے سے جائے سکسٹ ایٹ ٹائم ہو گئی ہے ہر گھر گھر میں سیلنڈر کھرچ ہو رہا ہے ہماری کمپنی کے بار کم سے کم سو آدمی صوبے دوپہ شام بیٹھے ہی رہتے ہیں گھر ہی نہیں جاتے ہیں اتنا پینک ہو رکھا ہے ہمیں لوگوں کے سیلنڈر بھرنے پڑ رہے ہیں بڑے میں سے چھوٹے اور بے ہندتر دکھت آ رہی ہے آپ لوگ پبلک ڈیلنگ نہیں کرتے ہیں صرف ہسپٹل کو سپلائی کرتے ہیں لیکن آج کل وہ بھی کر رہے ہیں جبکہ ہمارا کام نہیں تھا پبلک ڈیلنگ کرنا لیکن پرساشن کی طرف سے آدیش آنے کی وجہ سے ہم لوگ ان کو سیلنڈر بھر کے دے رہے ہیں آپ لوگ دلی کے تمام چھوٹے بڑے اسپٹالوں میں سپلائی دیتے ہیں تو کیا جو کنجمسن ہے جو ڈیمانڈ ہے اسپٹالوں کے طرف سے وہ فلفل کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے کو گاڑی جو پہلے گاڑی دن میں دو ملتی تھی ڈھائی ملتی تھی دھائیسو تینسو سلنڈر ملتے تھے وہ آج کی ڈیٹ کے اندر ہمارے کو مشکل سے ایک سو تیس سلنڈر مل پا رہے ہیں اور وہ گاڑی جو ہمارے کو چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے میں باہر آ جاتی تھی بھر کے وہ گاڑی آپ آج کی ڈیٹ میں اٹھارہ گھنٹے میں مل پا رہی ہے جس کی ویسے ہم رات دن رات دن کام کر کے پھر بھی پورتی نہیں کر پا رہے ہیں تو سچین آپ نے سنا کہ پورے رات دن چوبیس گھنٹے یہاں پر کام کیا جاتا اس کے بعد بھی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے اور لگاتار ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو کوٹس ہیں یا سپریم کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو پریاغ راج ہائی کوٹ ہو تمام جگہ کے ہائی کوٹ نے اوبجرویشن کر رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے آکسیجن کے چلتے یعنی کی سیدھے طور پر جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے اس سے پہلے کی وہاں پر کچھ ہیلپ پہنچتی بھی ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے کنزمشن بڑھ جاتی یعنی کی مریضوں کے سنکہ بڑھ جاتی ان کو آکسیجن نینے والوں کی جو مریض ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ پہنچنے لگتے ہیں حریش جیہ دلی کا کیا حال ہے اس وقت دیکھیں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں جگہ جگہ سے آکسیجن سپلائی کی جاتی ہے کئی راجیوں سے بھی دلی میں آکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے لیکن جو جمینی حقیقت ہے وہ بلکل اُلٹ ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن پلانٹس کے باہر بہت لمبی لمبی لائنے لگی ہوئے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ دلی میں ہوم آئیسولیشن میں جو لوگ ہیں وہ پچاس ہزار سے زیادہ ہیں تو ایسے میں لوگوں کو آکسیجن سیلینڈر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں مونڈ کا آکسیجن پلانٹ پر ہوں اور آپ یہاں پہ بھیڑ دیکھیں لگاتار لائن لگی ہوئی ہے لوگ گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا ایسا نہیں ہے کہ آکسیجن سپلائی ہو رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی لیکن جو جمینی حقیقت ہے تو وہ بہت زیادہ بدل نہیں رہی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کب سے کھڑے سر آپ سبھی چار بجے سبھی چار بجے سبھی چار بجے سبھی نمبر نہیں آیا ابھی تک نمبر آیا لیکن سر سلنڈر اندر گیا ہوا ہے وہاں سے باہر نہیں آیا کہ تک تو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے آپ کو آکسیجن کے لئے کہاں کہاں جانا سر میں تو پورا گھماؤں موٹی نگر موٹی نگر سلنڈر اندر گیا 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 دیکھیں کتنی ڈرانے والی سچویشن ہے جس کے لئے لوگ سلنڈر لینے آ رہے ہیں کیونکہ سمیہ جو ہے بہت کروشل ہے اس پورے ٹائم میں وہ سمیہ زیادہ لگنے کے وجے سے ان کی موت ہو چکی ہے تو حالات اتنے برے ہیں دلی میں کہ دعوے تو تمام سرکاروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ آکسیجن کی سپلائی لگاتار جاری ہے لیکن جو ہم جمینی حقیقت دیکھ رہے ہیں وہ بلکل اولٹ ہے کہ لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے جن لوگوں کی سانسوں کے لئے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لٹرلی جو ہے دلی ایک برم بریثلس ہو گئی ہے یہاں پر ابھی آکسیجن کی سپلائی ہر جگہ سے آ رہے ہیں دلی میں لیکن جو جمینی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اپنی باری کے لئے زائر سی باتے صاف نظر آ رہے ہیں لوگوں کو ابھی گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا اپنی باری کے لئے حالکہ جتنی آکسیجن کی سپلائی کی جاتی اس سے زیادہ کم ہو جاتی ہے ہم کانپور کا رکھ کر لیتے ہیں سنکلپ دوبے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سنکلپ کانپور اور اس کے آس پاس اور اکتر پردیش کی باقی جگہوں کا حال بتائیے لگتا ہے سنکلپ تک آواز نہیں پہنچی ہے راجو راج آج ٹھیک ہے راجو راج فیلحل آج کے لئے کیا کہا جا رہا ہے حالکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں لگاتار اکسیجن بھی دے رہے ہیں آج کے لئے کیا جا رہا ہے کی حالات سودھ رہیں گے کیا پرشاسن کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنس ہے دیکھیں سچی نشی طور پر جس طرح سے کوٹ لگاتار کیندر سرکار کو اور دلی سرکار کو فٹکار لگا رہی ہے کہ جو اکسیجن کے سپلائی ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے جس طرح سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے لوگوں کو مرتا ہوا کوٹ نہیں دیکھ سکتا ہے رازدھانی دلی میں سات سو میٹرک ٹرن کیا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہم چار سو اسٹی چار سو نبے یا پان سو تک پہنچ پاہ پاہ ہیں سپلائی کے لیے آج دو بڑے اسپتالوں میں اکسیجن پلانٹ بھی لگایا گیا ہے کئی کوویڈ سینٹر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی اس گیس کی آپورتی کے لیے پلانٹ لگانے کوشس کی جا رہی ہے لیکن جو ڈیمانڈ ہے اس کی سپلائی سرکار نہیں کر پارے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کافی دکت ہے یہاں سے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سرکار کریے کیا کچھ سدھار آئے گا آنے والے دنوں میں سر امید تو ہے کہ آنا چاہیے بھر ابھی کوئی ایسا ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ سدھار آئے گا یا آنا چاہیے کیونکہ ابھی تو 700 میٹرک ٹنز کے ریکوارمنٹ ہے اور 500 ہی دے پا رہے ہیں جب ہمیں لگے گا کہ 700 ہے اور 6500 دیا گیا تب ہمیں لگے گا کہ کچھ سدھار آیا ہے سدھار آنا چاہیے جو لیکویڈ ہے وہ پروپر پہنچ پا رہا ہے پلان تک بیسک شوٹیج جو ہے وہی لیکویڈ میڈیگل آکسیجن کی ہے سلینڈرز کی پھر بھی شوٹیج نہیں ہے بھر دلی کے اندر جیسے ہم دیکھ پا رہے ہیں پندرہ ریفلرز ہیں جو کہ لیکویڈ سے سلینڈرز کو بھرتے ہیں تو جب تک لیکویڈی ڈیلی کو سفیشنٹ نہیں مل پائے گا تو سلینڈرز کی پورتی بھی نہیں ہو پائی چلی اس بیچے خبر آ رہے ہیں کہ کرونا کو لے کر کانگریس کا پی اے موڈی پر ایک بار پھر سے نشانہ آیا ہے کل رحول گاندی نے جن کمپلیٹ ڈاکڈاؤن کی بانگ کی تھی اور کہا تھا کہ سرکار کا فیلئر ہے وہیں پی اے موڈی کو دے سے معافی مانگنی چاہیے یہ کہنا ہے کانگریس کے ورشنیتا کپل سمبل کا پی اے موڈی کو ویگیانی کو نے آگاہ کیا تھا لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا ہے یہ کہنا ہے کپل سمبل کا پی اے موڈی نے کرونا پر لاپروہی دکھائی ہے پی اے موڈی نے کرونا پر لاپروہی دکھائی ہے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے یہ سنتے ہیں مارچ میں آٹھ سرکاری لیبارٹریز نے ان کو عبغت کرایا تھا کہ جو انڈین ویریئنٹ جو اندوستان کا کرونا نائنٹین کا ویریئنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے اور ترنت اس کی آپ اب سرچ دیکھو گے تو آپ کو سابدانی برتنی چاہیے انہوں نے اور مجھے وشواس ہوگا اور وشواس ہے کہ پیدان منتری کو اس بات کا پتا تھا کیونکہ اپنی نو لیبارٹریز نے ان کو یہ بات کہی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے دھیان نہیں دیا اور آج کی شتیتی یہ ہے کہ ہر روز کے روز تین سو لوگ کی برتی ہو رہی ہے اس کی بجے سے میں آروپ چونے ہی لگانا چاہتا لیکن پردان منتری جی کو اس دیش کے سامنے آ کر مافتی مانگنے چاہیے اور اس وقت ہمارے ساتھ سنکلپ بھی جڑ گئے ہیں کیونکہ ایک اپل سمپل نشانہ ساتھ تے ہوئے ایک سنکلپ ہمارے ساتھ تھے اس وقت کانپور سے سنکلپ اس سے پہلے آپ تک آواز نہیں پہنچی تھی کانپور اور آس پاس کی جگہوں کا کیا حال ہے بلکل اگر بات کی جائے تو ویوستہ ہیں پرشاشن کی طرف سے تو لاگ داوے کیے جا رہے ہیں اس سمیں ہم موجود ہیں دادانگر کے چمن جو آکسیزن پلانٹ ہے وہاں پہ اور صاف طور پر تصفیروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں جو آکسیزن لینے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ آکسیزن افلیبل نہ ہونے کے چلتے ان کو اپنے خالی سلینڈرز جو ہیں وہ واپس لے کے جانے پڑ رہے ہیں اور یہاں پہ کل ہی یہ نوٹس چسپا کر دیا گیا تھا گیٹ پہ جانکاری دے دی گئی تھی کہ یہاں پہ صبح آکسیزن لینے کے لیے آئے آکسیزن خطل ہو چکا ہے اب ایسے میں لگتار وہ لوگ پریشان ہیں چونکہ رازدھانی لکھناؤں جو آکسیزن کی خیپ پہنچی تھی دہرادون سے ٹرین کے دوارہ اس سے بھی آکسیزن کانپور کو دیا جانا تھا لیکن جو نوزلز ہیں وہ میچ نہیں ہو پائے ٹینکرز کے جس کے چلتے دیر رات تک یہی جدو جہاں چلتی رہی کہ نوزلز میچ کر آکے کانپور آکسیزن بھیجا جائے حالانکہ کانپور کے اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا اسپطال ہے ہیلیٹ اسپطال وہاں پہ لگتار آکسیزن کی کمی کی خبریں پچھلے کئی دنوں سے آتی رہی ہیں اب ایسے میں ایک بیک اپ کچھ ہی گھنٹوں کا بچہ ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں زیادہ تکلیفیں ان لوگوں کو ہیں جو ان کے پریجن یا تو پریشان ہیں جو لوگ ہوم آئیزولیٹڈ ہیں یا پھر پرائیویٹ ہاسپٹال بھی کئی ایسے ہاسپٹال ہیں جہاں پہ وہ تیمارداروں کی ذمہ داری تیہ کر دے رہے ہیں آکسیزن کی جو سپلائی ہے اس کو لے کر کے تو ساتھ طور پہ فیلحال یہ تصویریں بیاء کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں شہر میں آکسیزن کے جو پلانٹس لگائے جانے ہیں ان کی پرکریہ کو تیز کرنا ہوگا حالانکہ عودیوگی وکاس منتری اتر پردیش کے جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی عودیوگ پتیوں سے بات چل رہی ہے اور آکسیزن کی جو آکسیزن اتپادن کی چھمتہ ہے اس کو بڑھانے کیلئے لگتار کام کیے جا رہے ہیں لیکن ایسے میں کہیں نہ کہیں اس دوران اگر بات کی جائے پچھلے پانچ سات دنوں سے تو آکسیزن کی کمی کو لے کر لگتار جو مریضوں کے تیماردار ہیں وہ بھٹکتے اس وقت آواز جو ہے سنکل کے ایک بار پھر سے ڈپ ہو گئی ہے ایک بار میں دوبارہ دلی کا رکھ کرتا ہوں حریشہ آج کیا کچھ امید ہے کہ کیا یہ ڈیمانڈ سپلائی جس کا کلم روز لگتار دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہوتی اس سے زیادہ جو ہے آکسیزن کی درکار ہوتی لیکن آج جو آکسیزن دو ایکسپریس بھی پہنچی ہیں اس کا کچھ اثر دیکھے گا دیکھیں ایکسپریس کی بات جو ہے کی آکسیزن ایکسپریس جو آئے گی اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں الگ الگ راجیوں سے بھی آکسیزن کی سپلائی کی گئی ہے لیکن ابھی جو آپ حالات دیکھیں ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں کچھ گھنٹوں کے اندر ہی آسپتالوں کی طرف سے ایسوس جاری کر دیا جاتا ہے کہ ہر دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں آکسیزن سپلائی کم ہو جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے ہوم آئیسولیشن میں جو لوگ ہیں ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور یہ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے کہ دلی کے کسی بھی آکسیزن پلانٹ میں ہم ہالات جو ہیں ہم وہی دیکھ رہے ہیں لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے لوگ 9-10-10 گھنٹے یا کئی کئی لوگ تو 24-24 گھنٹے لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور جب ایک ایک سیکنڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے مریضوں کے لیے اس کے بعد بھی لوگوں کو یہاں پر گھنٹوں لائنوں میں لگا رہنا پڑتا ہے یہ مونڈ کا آکسیزن پلانٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار 5-6 دن سے جب ہم آتے ہیں یہاں پر کی لمبی لمبی لائنے لگی ہوتی ہیں لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے حالانکہ جو پرشاشن ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہاں پر حالات سودھر رہے ہیں یا سودھریں گے لیکن جو جمینی حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ابھی زیادہ بدلی نہیں ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آج جو ایکسپریس ہے اس کے وجہ سے جو ہے اوکسیجن سپلائی دلی میں ٹھیک کر جی جا سکے لیکن آنے والے دنوں میں جو ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے دو تین دنوں میں چار دنوں میں سیچویشن ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اوکسیجن کی سپلائی کی جو کمی ہے وہ ایک دو دن پرانی نہیں ہے مہینے بھر چاہیے سپلائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوکسیجن کی کمی لگا چلی میں اب تیجی سے روکہ لیتن گورت ابھی اس وقت تمہارا ساتھ راجکوٹ سے جڑ گئے ہیں گورت کیا حال آتے اس وقت گجرات اور راجکوٹ اور آسپاس کی علاقوں کے دیکھیں سچین جس طرح گجرات میں اوکسیجن کی کلت سامنے آئی تھی ابھی میں راجکوٹ گجرات سے جو ساپر ویرہ اور انڈسٹری ایریا ہے وہاں سے اوکسیجن پلانٹ پہ ہو جس طرح اوکسیجن کا سلینڈر ہے یہاں پہ ریفیل کیا جاتا ہے اور جو ہوم آئیسولیٹ لوگ ہیں ان کو یہ اوکسیجن ہے کیا جا رہا ہے جو گجرات کی بات کی جائے تو گجرات میں گجرات سرکار نے کافی سارے پریاست کیے اور اس کے بعد اوکسیجن کی جو کمی ہے وہ کافی دور ہوئی ہے خاص کر کے راجکوٹ کی بات کی جائے تو راجکوٹ جیلا پرساسن کی اور سے ساپر ویرہ اور اوڈیوگی جو کسیترہ جہاں پہ جیدیب اوکسیجن جو پلانٹ ہے وہاں پہ جو لوگ ہوم آئیسولیٹ ریفیل کر سکے اس طرح کی پوری پرکریہ یہاں پہ کی گئی ہے خاص کر کے ہر روز دو ازار سے زیادہ کیوبک میٹر اور اوکسیجن کا اوتپادن یہاں پہ کیا جا رہا ہے راجکوٹ جیلا کلیکٹر ریمیا مہون انہوں نے کافی ٹھوس قدم لیے اور جو نئے ہسپتال کھل رہے ہیں ان کو اوکسیجن کی جو سوویدہ ہوگی تبھی ان کو منجوری دی جائے گی ہمارے ساتھ یہ اوکسیجن پلانٹ کے جو مینجر ان کے ساتھ بات کریں گے آپ کا کیا نام ہے اور کس طرح ایک ہمارا جو ہمارا پلانٹ ہے اور یہ دوسرا لیکویڈ پلانٹ ہے جو ہمارا جو پلانٹ ہے اس میں سے ہم لیکویڈ بھر کے ڈیلی کا ہم 300 سے 300 سے 300 سیلینڈر فیلپ کرتے ہیں اس میں سے ہم راجکوٹ کی ہسپیٹل سیو ہسپیٹل گوکول ہسپیٹل اور مہربی کے آئیوز ہسپیٹل اور سب کو ہم سپلائی کر رہے اس میں سے جو ہوم آئیسولیشن والا دردی ہے پور بندر میں بھی ہمارا جو گلوبول ہسپیٹل ہے ایل کے گوٹانیا کرشنا ہسپیٹل ہے منگل ہسپیٹل ہے اور دوسرا ہم نے جو پور بندر میں ایک نیا ڈیپو کھولا ہے ابھی جو اس کے ہوم آئیسولیشن کا دردی ہے وہ ہمارا جو جیسری ہیرو کا سوروم ہے اس کے بگل میں ہم نے ایک ڈیپو کھولا ہے وہ ہی پہ ہمارا جو اکسیجن پلانٹس والے ہوں یا پھر ٹھیک ہے کچھ لوگ اس طریقے کے سامنے آئے کہ جو کھلا بازاری کر رہے ہیں اکسیجن سلنڈروں کی بیچ رہے ہیں بڑے داموں میں لیکن کم سے کم اکسیجن پلانٹس کے بہت سے ایسے لوگ ہمیں دیکھا کہ کافی جنون لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کمی کو پورا کیا جائے اس وقت کیونکہ مسیبت کا وقت ہے ساتھ جو ہے وہ بنا رہا جائے تو دیش میں کرونا سنکرمنٹ کے معاملے کم نہیں ہو رہے ہیں دیش میں کرونا سنکرمنٹ سے موت کے معاملے بھی کم نہیں ہو رہے ہیں دیش کی رازدانی ڈلی کا بھی برا حال ہے ایسے میں لوگوں کے لئے سنجیونی سے کم نہیں ہے لیکن پریشان کرنے والی خبر یہ ہے کہ دیلی کے کئی علاقوں میں اب بھی آکسیجن کی کمی نظر آ رہی ہے اور یہی کمی دیش کے کئی علاقوں میں نظر آ رہی ہے اسپطالوں میں آکسیجن کا سنکر برگرار ہے جس کا خمیازہ مریضوں کو بھی بھگتنا ہے ڈیلی کی آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آکسیجن ایکسپریس بھی پہنچی ہے ہم لگاتا دیش کی آکسیجن سنکٹ پر بات کر رہے ہیں لیکن دیش میں ویکسینیشن کا کیا حال ہے یہ بھی آپ کو بتاتے بندے جو ویکسینیٹ جو ریجیسٹریشن نہیں کر باہر ہمارے پاس یہ ووک ان ریجیسٹریشن بھی آویلیبل ہے اچانک سے ویب سائٹ بھی کریش ہو گئی تھی سٹارٹنگ میں تھوڑی دکت ہو رہی تھی یانگ سٹرز کو پہلے تھوڑا پیچھے رکھا گیا ہمارے لئے یہ ڈلی کی تصویر ہے اس ویکسینیشن سینٹر پر اٹھارہ سال سے زیادہ اور پیتالیس سال سے کم عمر کے لوگوں کا ویکسینیشن ہو رہا ہے ایک دن میں صرف دو سو لوگوں کا ہی ویکسینیشن ہونا ہے لیکن لوگوں کی سنخیہ کہیں زیادہ ہے ایسی ہی تصویر ممبئی کی بھی ہے یہ بھی 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ویکسین کے لیے لمبی لائن میں لگے ہوئے ہیں لیکن سب کو ویکسین نہیں مل پا رہی ہے دیش کے زیادہ تر حصوں میں لگوں کے لیے ویکسین کی ویٹنگ لائن کچھ ایسی ہی ہے ایسے میں ریپورٹ تیار کی ہے جسے دیکھ کر آپ پہلے یہ سمجھ ہے کہ ریجسٹریشن کے بعد بات روگی سیتو ایپ جیسے ہی آپ اپنے موبائل میں لاغ ان کرتے ہیں یہ پیج کھلتا ہے ٹھیک ہے اس پیج میں تیسرا آپشن ہے ویکسین ایشن جب یہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر آپ سے مانگا جاتا ہے آپ اپنا موبائل نمبر ڈالتے ہیں موبائل نمبر ویریفائی کے لیے اوٹی پی آتا ہے اوٹی پی ابھی اوپر آئے گا اوٹی پی ڈالنے کے باد یہ ویریفائی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں جس آدمی نے ریجسٹر کرایا ہے اس کا نام آجاتا ہے not vaccinated اور اس کے باد یہاں ایک چھوٹا سا column آتا ہے جس میں ایک calendar کا icon بنا ہوتا ہے جہاں آپ جا کے اپنا slot اور time select کرنے کا option آپ ملتا ہے آپ یہاں جاتے ہیں اس کے باد آپ کا pin code مانگتا ہے کون سی جگہ آپ جہاں رہتے ہیں جہاں آپ vaccination کرانا چاہتے ہیں اس جگہ کا pin code کیا ہے آپ pin code ڈالتے ہیں اس میں 201 301 pin code ڈالا paid option ڈالا اور اس کے بعد ٹیکہ کرن کیندر کا پتہ بتائیں 5 تاریخ 6 تاریخ 7 8 تاریخ اور 10 تاریخ 11 تاریخ بیچ میں 9 تاریخ سلوٹ نہیں ہے 5 مہی سے لے 11 تک 9 مہی کو چھوڑ دیں تو 5 سے 11 کے بیچ تمام slots اس میں دکھا رہا ہے جس میں آپ vaccination کرا سکتے ہیں پی کا لگوا سکتے ہیں اب ہم select کرتے ہیں اور اس میں ایک بات دھیان رکھئے جتنے بھی dates ہیں اس میں paid والے option میں سارا آپ age group 18 plus 18 plus 18 plus plus 10 تاریخ کو select 9 سے 11 سلوٹ آگے بڑھنے کے بعد آپ کی چیزیں دوبارہ سے ویریفائی کرتا ہے آپ نے کون سا سینٹر select کیا ہے کون سی تاریخ select کی ہے کتنے بجے کا سلوٹ سلوٹ کیا ہے اور اس کے بعد کون سا vaccine ہے اس کو پسٹی کرنے کے لئے کھاتا ہے آپ اس کو دباتے ہیں تو نیچے اسی پیج پہ نیچے ایک میسج آتا ہے لکھ کہ this vaccination center is completely booked for the selected date لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ جب آپ کو سلوٹ دکھا رہا ہے تاریخ دکھا رہا سمیہ دکھا رہا کہ 9 سے 11 1 3 اور وہ select بھی ہو رہا ہے اس میں آپ click کرتے ہیں تو on نہیں ہوتا آپ select کر چکے ہیں لیکن select کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ میسج آتا ہے this vaccination center is completely booked for the selected date آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جب اسپتالوں کے پاس ہی vaccine نہیں ہے تو آپ کو vaccine ملے گی کیسے اس کے جواب کے لیے ہم نے vaccination expert سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ vaccine demand اور supply میں کافی انتر ہے اگلے 15 دنوں میں اس انتر کو کم کیا جائے جس سے 45 سال سے کم عمر کے لوگوں کے vaccination میں تیزی آئے گی کھل ملا کر یہ بات آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ اگر آپ نے vaccine کے لیے registration کر لیا ہے تو کچھ وقت انتظار کیجے vaccination appointment کی کوشش کرتے رہیے جیسے vaccine کی supply بڑھے گی آپ کا vaccination ہو جائے گا امیت پرکاش زی میڈیا تو دلی باشن سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دلی میں oxygen کی دکت کم ہو سکتی کی oxygen express آج صبح پہنچنے باری ہے ڈلی ایم اور rml میں جو oxygen کا plant ہے وہ شروع ہو سکتا ہے اس کارن سے آج اس دکت میں کمی آ سکتی ہے فیلحال ڈلی کی oxygen supply سے لے کر کے یہ فیلحال کی بڑی کبر ہے سب سے پہلے میں روک کرتا ہوں ہمارے ساتھ تمام ریپورٹرز بنے ہوئے ہریش کیونکہ ہم یہ لگاتار ہی کہہ رہے کہ آج سب سے بڑا ray of hope جسے کہتے ہیں امید کی اکسیجن ایکسپریس پہنچی ہے آرمل کا پلانٹ چلے گا تو دلی میں دکت کم ہو سکتی ہے کیا خبر ہے دیکھیں دلی میں oxygen ایکسپریس لگاتار آ رہی ہے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کب سے کھڑے آپ سر میں رات کو بارہ بجے آم یہاں پر بارہ بجے سے پھر لائن میں لگ کے میرا بارہ بجے سے رات کے 10 بج گئے کوئی سلنڈر نہیں آپ خود سوچ پیش 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 خوش جائے کون زمین آپ کب سے کھڑے سر میں صبح سے کھڑا ہوں لیکن میں رات سے گھوم رہا ہوں الگ الگ پلانٹ میں پیش چوہیس گھنٹے کی اوکسیجن باقی ہے تو وہاں دھون رہے ہیں جہاں پہ چوہیس گھنٹے میں نمبر آیا تو اٹھائیس گھنٹے لائن میں کھڑا رہنا پڑا تھا جب نمبر آیا تھا گھر کے چار لوگ اسی نوکری میں لگے ہوئے اپنی جاپ چھوڑ کی کہیں سے سیلینڈر کا آرینجمنٹ ہو جائے یا میڈیس کا آرینجمنٹ ہو جائے لیکن کھیں کچھ سیلینڈر دو رات سے کھڑا ہوں سیلینڈر گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا سیلینڈر سیلینڈر کا کھیں سیلینڈر پر پہنچے گی اس میں شاید ابھی وقت لگے گا راج راج آپ سیتھی اور بتا دیجئے سچین میں گازیاباد میں ہوں اور یہ ایک گوڈاؤن ہے آکسیجن گراؤن یہاں سے تمام اسپطالوں کو سپلائی کی جاتی ہے اس جگہ سے پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی لیکن جو یہاں کے مالک ہے انہوں نے پبلک کے لیے کچھ لوگ کے لیے یہ سویتھا دے رکھی اور یہاں بھی دیکھئے لوگ یہاں پر آکسیجن لینے کے لیے سویتھا بتائیے کسیجن لگا لیجیے پہلے میں سر بیش آیا ہوں اور تین دن سے آ رہا ہوں آج آج ملی گیا ہے دیکھو میں گیر تین دن سے یہاں پر بھٹک رہے ہیں سر آپ بتائیے کہ آپ پیس ہیں کہ کہ پیس جگہ پیس میں پورے NCR میں گھوم چکا ہوں لیکن یہاں مالک ہیں بنائک جی اپنے ہاتھ سے خود آکسیزن بھر کے دے رہے اور فل کوپریشن ہے یہ طرح کی دکت ہیں یہاں مالک ہیں اونر سے بات 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 ہے پبلک ڈیلنگ یہاں پہ لوگ نہیں کرتے اس کے باب جود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لگاتار یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ demand supply پوری نہیں ہو پہ رہی سر بیسی سپتالوں میں ڈیل کرتے ہیں سپتالوں کو supply کرتے ہیں کیا جو پہلے مانگ کرونا سے پہلے آیا تھا اور اب میں کتنا آپ لگ فلفل کر رہے ہیں پہلے جو کوویٹ آیا تھا اس کے اندر ڈیمانڈ ہوئی تھی ٹو ٹری ٹائمز تو کنٹرول تھا بیرے بل تھا پھر ایک سٹیٹ کے اندر آیا تھا دو سٹیٹ کے اندر نہیں تھا ہر سٹیٹ میں نہیں تھا تو ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کی help کر دیتا تھا اب ہر سٹیٹ پہلے اپنی سٹیٹ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے رہے آپ اپنا دھیان کیند رکھیں باقی بحث سے آپ ویچلیت بلکل نہ ہو کرونا پر وپاکش راجنیتی پر ویدیش منتری کا یہ بیان آیا ہے سٹیٹ 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 اور اس وقت ہم سنکلپ کا رکھ کر لیتے ہیں جو کانپور سے بنے ہو سنکلپ سب سے پہلے آپ ایک بار حالات بتا دیجئے کچھ اور لوگوں سے بات ہو سکتے سنکلپ میں دیکھیں بلکل لگاتار یہاں پہ لگاتار لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ زاری ہے ان کو امید ہے کہ پہنچنے کے بعد ان کو ملے گی لیکن صاف طور پر جس طرح پہ کہا جا سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو لگاتار پہنچ رہے ہیں آپ یہاں آئے کس وجہ سے پہنچ دیکھ مریضوں سے ادھیک جو کہہ سکتے ہیں کہ کہ نہ کہ جو مشکت کرنی پڑ رہی ہے وہ تیمار داروں کو بھی کرنی پڑ رہے جس طرح رہے تھے شہر کی الگ 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 پہ جا رہے ہیں لیکن ایک سے دو دن کا سمی بھی ملنے کو لگ رہ لیکن ایک رہت بھری خبر یہ ہے کہ دیر رات دہرہ دون سے جو آکسیزن کی بڑی خیف لکھنو پہنچ ہے اس میں سے کانپور کو ایک ریشو دی جانی ہے فیلحال ٹینکرز کی دوارہ آکسیزن پہنچ آئی جانی ہے اور سب سے بڑا ہسپتال چونکہ ایشیہ کا ہیلیٹ کانپور کا بتایا جاتا ہے وہاں پہ کچھ ہی گھنٹے کا بیک اپ بچا ہوا ایسے میں جل سے جل ادھکاریوں کی یہ پرائیٹی ہے کہ سوکسیزن کو ٹینکرز میں ریفل کر کانپور پہنچ جائے لیکن لگاتار ایک جس طرح اوکسیزن کی قلت گجرات میں سامن گیتی اور اس کے بات جو اوکسیزن کے پلانٹ ہے وہ کاریر ارت کیے گئے خاص کر کے ساپر ویراؤڈ انڈسٹری ایریا میں جو اوکسیزن جائدی اوکسیزن پلانٹ کے جو آپریٹر ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بات کریں کس طرح اوکسیزن کا اوکسیزن کیا جا رہا ہے اور جو ہم کورنٹ ہیں لوگو ہیں ان کا دیا جا رہا ہمارے پاس پلانٹ میرا نام بادمیو مرنائر ایدھر پچیس سال سے کام کر رہا ہمارے پاس پلانٹ بھی 2400 کبی میٹر کا پلانٹ ہے اور 23 تاریخ سے لیکوٹ اوکسیزن چاہلو ہوا اسکا پوکلی بھی ہم کورنٹ میں پلانٹ میں سے برکے دیا ابھی لیکوٹ سوشیرن نہیں ملنے کو تکلیف پڑ رہا توڑا لیکوٹ آور مل جائے گتو اچھا اسکا ویڈ سا ٹائم دیکھ پپلی کو بیڈ دیتا بیڈ ہو نیکلی نہیں دیتا لیکوٹ سو برابر نہیں ملتا اسکا بیڈ سے تھوڑا پروبلم بڑتا ہے لیکوٹ نہیں ملنے سے پروبلم ہو رہا ہے جس طرح ہوم کرونٹ لوگ ہیں ان کو کس طرح یہاں سا اوکسیزن دیا جا رہا ہے ہمارے جو پلانٹ ہے جسے ریلائنس سے ہمارا کو لیکوٹ آتا ہے ہمارا جو نیا پلانٹ ہے اس میں سے 20 20 ریفیلن کر کے ہم کوشش ان پلانٹ کی طرف سے کی جارہی ہے کوشش لوگوں کی طرف سے بھی کی جارہی ہے